اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا یوٹیوب چینل افہانستان کو لے کر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بہت بڑی ڈیوالٹمنٹ سامنے آئی ہیں رات گئے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہلمند صوبے کے دارالحکومت لشکرگاہ جو شہر ہے اس کے اندر تالیوان گھس چکے ہیں شہر کا اچھا خاصا علاقہ جو ہے اس وقت ان کے قبضے میں جا چکا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو سرکاری ٹیلیوین اور ریڈیو سٹیشن ہے اس پر بھی تالیوان کا قبضہ ہو چکا ہے اس وقت کچھ افڈیٹڈ انفرمیشن سامنے آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ قابل کے اندر بھارتی افواج کو اتار دیا گیا ہے قابل کی سیکیورٹی کے لیے ان میں کتنی صداقتہ اور اس کے ساتھ ساتھ لشکرگاہ شہر کے اندر افغان جو نیشنل ٹیلیوین ہے اس پر قبضے کی بعد جو سرکاری ریڈیو سٹیشن ہے اس پر طالبان نے قبضہ کر کے اپنی نشریات جو ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے افغانستان کے معاملے کو لے کر کیونکہ اس وقت اس پورے خطے میں ایک ٹنشن ہے اور ہمیں کچھ رابطے اور لنکس جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے بالخصوص افغان حکومت اور بھارتی حکومت کے درمیان افغان آرمی چیف کا ایک دورابی پلانٹ تھا بھارت کا جو نہیں ہو سکا اس کو منسوخ کر دیا گیا لیکن اس وقت کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز جو ہیں مختلف میڈیمز پر مختلف پلیٹ فارمز پر کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بھارتی افواج جو ہیں بھارتی فوجیوں کو قابل کی سیکیورٹی کے لیے قابل کے اندر اتار دیا گیا ہے اس خبر کی اوفیشلی کوئی ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کسی بڑے میڈیا پلیٹ فارم پر نہیں دیکھنے کو ملی لیکن عام طور پر اس طرح کی خبریں ہمیں دیر سے رپورٹ ہوتی نظر آتی ہیں یا اس طرح کی خبریں منپلیٹ ہوتی ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا تھی لیکن اس وقت انڈین آرمی کے قابل کے اندر اترنے کی جو اطلاع ہے اس پر کہیں نہ کہیں شکوک اور شباہ ضرور پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے جو نمائدہ خصوصی ہیں یا جو سفارتکار ہیں بھارت کے اندر انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کا ملک جو ہے وہ بھارت سے اتھیار لے گا افغان طالبان سے لڑنے کے لیے اس میں مختلف نویت کے اتھیار بھی ہوں گے اور ہمیں فوجی مدد چاہیے ہوگی اور جو ہم بھارت سے لیں گے اس حال سے ہمیں بھارت کے حال سے مختلف سٹیٹمنٹ چیکھنے کو ملے تھی بلخصوص بھارتی جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیرز ہیں وزیر خارجہ ان کے مختلف دورے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہمیں نظر آئیں یہ کسی بھی طرح سے افغان کنفلکٹ میں اپنا رول پلے کرنا چاہ رہے تھے کسی طرح سے اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہ رہے تھے اور ان کا آلٹیمیٹلی گول پاکستان کو جو وہ نشانے پر رکھنا ہے افغانستان میں بیٹھ کر اور اس میں بڑی عدد تک ان کو ناکامی ہوئی کیونکہ طالبان نے ان کو کسی خاطر میں نہیں لیا دوہا کے اندر ان کی طالبان کے ساتھ بات چیت ہوئی پھر یہ ایران بھی گئے اور پھر ماسکو کے اندر بھی گئے لیکن اس وقت یہ چیز خارج از امکان نہیں ہے کہ کہیں گے اس سلوشن پر بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ترکی نے آفر کیا تھا نیٹو کو کہ ہم جو ہے وہ کابل کے ائرپورٹ جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے فوجیں وہاں رکھیں گے مزید فوجیں اتاریں گے وہ ہمیں ترکی جو پیچھے اٹھتا ہوا نظر آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان نے اس کو صاف الفاظ میں وان کیا کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو پھر یہ معاملات کافی خراب ہوں گے بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے تعلقات جو ہمارے تاریخ ہی ہیں ثقافتی ہیں اور مذہبی اتبار سے آپ ان کا خیال رکھیں ترکی پیچھے ہوا اس میں انڈیا نے کریڈٹ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں مددد اطلاع سامنے آ رہی ہیں پھر امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ افغانستان کا صوبہ ہلمند جو ہے وہ پوری طرح سے ہلمند حیرات اور کندار خون رزی بطری خون رزی ایریل بمبارمنٹ اور بچوں اور عورتوں کی لاشیں انفرسٹرکچر تباہ حال یہ حالات ہیں وہاں پر اور اسی دوران دائری باتا کہ طالبان کی اڈانسمنٹ بھی جاری ہے لشکرگاہ جو کیپیٹل ہے ہلمند صوبہ کا وہاں پر انہوں نے گزشتہ روز بڑی اڈانسمنٹ کی شیئر کے بہت سرے علاقے جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لی اور بالحصوص ٹیلیوین سٹیشن پر قبضہ کر لیا اور اس وقت ٹیلیوین سٹیشن پر قبضہ کرنے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ریڈیو سٹیشن پر نہ صرف قبضہ کر لیا گیا ہے بلکہ وہاں سے طالبان نے اپنی جو نشریات ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے صدائے شریعت کے نام سے انہوں نے افغانستان کے سرکاری ریڈیو سٹیشن سے اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے جس میں یہ اپنا آنے والے پلاننگز اپنے گولز اور اپنا جو نظریہ ہے منشور ہے اس کو اس ریڈیو سٹیشن کے ذریعے سے لوگوں تک پھیلا رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جب ہمیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں یہاں پر آپریشن ضرب عزب جو ہے اور اس طرح کے بڑے آپریشن ہمیں دیکھنے کو ملے بلکس ہو جب آپریشن راہ نجات چل رہا تھا جب تحریک طالبان پاکستان یہاں اروج پا رہی تھی اس وقت یہاں انہوں نے قبائلی علاقے میں طالبان نے اپنے ریڈیو سٹیشن جو ہیں وہ ان کو ان کو جو اسٹیبلش کیا تھا اور ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو تیکلانات کر رہے تھے کہ اسلامی حکومت آ رہی ہے اب ہم قبضہ کر چکے ہیں یہ تمام تر چیزیں گویا کہ افغان طالبان اور جو تحریک طالبان پاکستان ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اور جو پاکستان کے اندر ہوا وہ یقین طور پر ایک دوسرا رخ تار ایک دوسری صورت عالتی افغانستان کی چیزیں پھر بھی طالبان جو ہیں وہ خود بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پاکستان کی فارن پالیسی میں بھی وہ جسٹیفائی کی جاتی ہیں تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ جب وہ سرکاری ریڈیو سٹیشن پر قبضہ کر چکے ہیں اور ہلمند جو صوبہ ہے اور اس کا جو دارالحکمت لشکرگاہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں افغانستان کے جو موسٹی جو براڈکاسٹ کے ادارے ہیں نشریاتی ادارے ہیں سرکاری ان کے یہاں پر دفاتر موجود ہے اب ان دفاتر پر طالبان کا قبضہ ہو چکا اور ریڈیو سٹیشن بالخصوص ایک ایسی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اس وقت وہ ایک بہترین طریقے سے اپنے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہاں سے وہ چیزیں سپرڈ کر رہے ہیں کہ پہلے ہی ان کو یہ ایج حاصل ہے انٹرنیشنلی مختلف میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ نوے فیصف سے زائد علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور لیٹس میں جو میپ سامنے آیا ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف سنٹر میں محدود پر مانے پر قابل ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے باقی چاروں جانب طالبان ہیں چاروں ہر طرف بارڈر پر اور ہر جانب تو یہ دائرہ ایسا ایسا تنگ ہو رہا اور قابل کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس وقت کی یہ بہت اہم درین ڈیویلپمنٹ ہے کہ سرکاری ریڈیو سٹریشن جا وہ طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بدترین بمبارمنٹ ہوئی ہے اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ممکنہ طور پر ان تینوں بڑے صوبوں میں ہرات میں ہلمن میں اور کندھار میں امریکہ افغان ایئر فورس کے ساتھ مل کر ایریل بمبارمنٹ کر رہا ہے اور اس بمبارمنٹ کا یہ کی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے طالبان کی پیش قدمی کو روکا جائے اب یہ ایریل بمبارمنٹ جو ہے یہ ہمیں بہت کم نظر آتی تھی لیکن اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاملات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں ہمیں اس وقت مسلم ویڈیوز دیکھنے کو ملی جس میں افغان جو حکومت سے اشرف گھنی کی وہ اس وقت سڑکوں پر اپنے فوجیوں کے ساتھ ملی نگ میں لگا کر وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں اور طالبان کی جو آڈوانسمنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے سامنے بند باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور اس سرزمین کو افغان طالبان سے بچائیں لیکن کئی ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی بلخصوصی رات کے اندر جہاں طالبان کا ولکم کرتے ہیں ہمیں لوگ نظر آئے تو بڑی ملی جلی صورتحال ہے اور کیونکہ زیادہ تر قبضہ طالبان کا ہو چکا اور بہت سی جگوں پر طالبان کا استقبال ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے کئی نہ کئی ایسا لگ رہا ہے کہ افغان جو حکومت تھا اشرف غنی کی وہ سولتکاری اتنی کر چکی ہے بلخصوص انہیں جو بمبارمنٹ کی جس میں معصوم بچے اور عورتیں اور بزرگ لوگ اور عام لوگ مارے گئے اور ٹویٹر پر ٹرنڈ بھی بنے ہیلمن مسیکر اور لسٹکرگاہ سیٹی اس کے بعد لوگوں میں غم و غصہ ہے کی ظاہر ہے اس اشرف غنی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خون ریوز پالیسی کی وجہ سے یہ تمام ہو رہا ہے اور لوگوں کے جو انٹینشنز ہیں لوگوں کی جو ترجیہات ہیں وہ ممکنہ طور پر بدل رہی ہیں اس حال سے آپ دیکھ رہی ہے کہ طالبان کتنا بڑا فیور آن گراؤنڈ عوام سے حاصل کر باتے ہیں اور اشرف غنی حکومت جو محدود علاقے پر رسوہ قائم ہے اس کا انڈ کب ہوتا ہے چنلوں کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ